یہی دیکھیں لیبرال ایکنومک سائی دنیا میں فیل ہو چکی ہے امریکہ میں جو امریکہ تھا جو سائی دنیا میں سے پشت کر رہا تھا امریکہ میں بھی فیل ہو گئی ہیں نوجوان جو گریجوئٹ ہو رہے ہیں بیس بیس پچیس پچیس زارہ روپے پر کام کر رہے ہیں نوجوان کبھی لہور شہر میں گھر نہیں خرید سکتے سائی زندگی بھی اگر نوکری کرتے رہیں ہم آدمی پارٹی نے پنجاب میں کر کے دکھایا ہے ہندوستان میں کہ کس طرح سے صفائی کرنے بڑھے کہ ایک بیٹے نے ایک چیز منسٹر کے امیدوار کو الیکشن میں ہرا دیا لہور کا پانی خاص طور پر ہربنسپورا کا پندرہ ہونی چاہیے مقدار لیڈ کی پر لیٹر پانی میں یہاں پندرہ سو نکلی ہے جس کا مطب ہے کہ زہر ہے اور اس کی وجہ سے انیمیا ہو رہا ہے بچے کو سٹنٹڈ گروت ہے سٹل برٹس ہیں تو یہ ایک تبھائی ہے یہ قیامت والا سما ہے پی ایچڈ ڈاکٹر ہوں ہسٹری میں اور حقوق خلق موومنٹ کے ساتھ بابستہ ہوں اور ہم بیسیکلی ہیومن رائٹس کے اشیوز اور جو عوامی اشیوز ہیں کانسٹوشنل اشیوز ہیں لیگل اشیوز ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں توبہ ٹیکسنگھ میں بھی موجود ہے اسی طرح شاکوٹ میں موجود ہے پوکارا میں موجود ہے لہور کے جلسے کے بعد ہم باقی پنجاب کے اندر بھی جلسوں کا سلسلہ شروع کریں گے ہمارے پنجاب کے صدر بھی آگئے ہیں فیصلہ باد سے تو اور ایونچلی ہم جگہ جگہ جائیں گے کیونکہ اب متبادل کے بغیر پاکستان کا اور عوام کا بچنا ممکن ہے ایک جو اس وقت پارٹیاں ہیں یا اس وقت جو مجموعی طور پر سیاسی قوتیں ہیں وہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی کی بات کرتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر اوقات جو تبدیلی ہوتی ہے وہ چہروں کی تبدیلی ہوتی ہے ہم وہ پلٹیکل فورس بن رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چہروں کو بدلنا کافی نہیں ہے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے جو عوام کو غربت میں دکیل رہی ہے بیروزگاری میں دکیل رہی ہے محولیاتی تبہائی کر رہی ہے استحصال کر رہی ہے تو وی نیڈ آلٹرنیٹیف تو دی سسٹم اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کی جو بنیاد ہو آپ کی موومنٹ کی وہ جو اشرافیاں اس کے اوپر نہ ہو ملک ریاض عبداللرین جہنگیترین یا اس طرح کے جو سارے لوگ ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں سسٹم کو یا اس میں ہمارے جرنیل ہیں بیوروکرائٹ ہیں ان کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو بلکہ موومنٹ کا جو بنیاد ہے وہ محنت کش و میڈل کلاس ہو ایک آسان نہیں ہے کیونکہ اس وقت افسوس ہے کہ جمہوریت کا مقصد ہے جمہور کو امپاور کرنا عام عوام کو امپاور کرنا طاقتور لوگوں کی پیسے والوں کی تو ویسے بھی نمائندگی ہو جاتی ہے ٹرابلم ہوتا ہے محنت کشو کو نمائندگی دینا لیکن افسوس ہے کہ یہ جمہوریت کو بھی پیسہ اس پر ایسا حاوی ہو گیا ہے پیسے والے اس پر ایسے حاوی ہو گئے ہیں قابض ہو گئے ہیں کہ اب یہ نمائندگی کر رہی ہے پیسے کی طاقت کی ہماری کوشش یہ ہے کہ جمہوریت کو واپس جمہور کے لیے چھینہ جائے واپس اس کے اندر جو اس کی بنیاد ہے جو عوام ہے یا عوام کی بہتری ہے عوام کی ترقی ہے اس کو سامنے لائے جائے اور ایسا ممکن ہے کیونکہ ابھی عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں کر کے دکھایا ہے ہندوستان میں کہ کس طرح سے صفائی کرنے بارے کہ ایک بیٹے نے ایک چیز منسٹر کے امیدوار کو الیکشن میں ہرا دیا اور ایک سو سترہ ہم اسے بانوے سیٹے جیت گئے پیسہ نہیں تھا کیا تھا لوگ جڑ گئے جڑے کس وجہ سے کیونکہ ان کو لگا کہ ایک مقصد ان کا ایک ہے مقصد کیا ہے کہ عوام کو اشرافیہ کے سامنے لاکھ کھڑا کرنا ہے اور اشرافیہ کو شکست دینی ہے چلے میں ابھی اسی طرح کریڈ یونینز اور سٹورنٹ موومنٹ کا ایک لیڈر گیبریل بورک ستیس سالہ وہ صدر بن گیا ہے اور وہ بھی اسی طرح ہوا کہ اس کے اتنی بڑی تحریک اس نے بنائی اتنی بڑی ایک تنظیم بنی کہ اس نے پیسے والوں کا زور توڑ دیا تو میں خلال ایسا دنیا بھر میں ہوا ہے ماضی میں بھی ہوا ہے مستقبل میں بھی ہوگا کیونکہ پاکستان میں روایتی پارٹیوں کا بہران بڑھتا جا رہا ہے تو ہمیں متبادل کی ضرورت ہم آلریڈی اس وقت سرویس ڈیلیوری کر رہے ہیں ہم نے ابھی پشتے دنوں بانویج سٹورنٹ نکلے تھے ایک سکول چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے چونگی یہ مشردوں میں غربت کی وجہ سے کتنے افسوس کی بات ہے کہ پانچ سو روپے کی فیس ان کے مابعہ اپنی بھر پارے تھے مہنگائی اور بیرزگاری کی وجہ سے ہم نے وہاں سکول واپسی مہم چلائی ہے اور وہاں پہ پچاس سے زائد سوڈنٹ کو واپس سکول میں داخل کروایا ہے یہ کام حکومت کا تھا لیکن حکومت آپ کو پتا ہے کہ کبھی ریل سٹیٹ مافیا کو پیکج دے رہی ہے کبھی ٹیکسٹرائی انڈسٹری کو پیکج دے رہی ہے لیکن غریب عمام تک پیکج نہیں آرہا ایڈوکیشن کو کوئی پیکج نہیں ملا اس پورے مسئلے میں اسی طرح ہم نے ہیلتھ کیمپس لگائے ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ہماری کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو مفت صحت دی جائے اور ان کے جو ایشوز ہیں لوکل ان کو جاگر کیا جائے خاص طور پہ پانی کے اوپر ابھی ہم نے ایک تہل کا خیز ریپورٹ سامنے لے کر آئے ہیں ہم جس میں بتایا گیا ہے کہ جو پانی ہے وہ لہور کا پانی خاص طور پہ ہربنس پورا کا پندرہ لیٹر پندرہ ہونی چاہیے مقدار لیڈ کی پر لیٹر پانی میں یہاں پندرہ سو نکلی ہے جس کا مطلب ہے کہ زہر ہے اور اس کی وجہ سے انیمیا ہو رہا ہے بچے کوئی سٹنٹڈ گروت ہے سٹل برٹس ہیں تو یہ ایک تبہائی ہے یہ قیامت والا سما ہے اور میں خلال بہت ضروری ہے کہ ہم ان ایشوز کے اوپر اپنی پولٹکس کریں کیونکہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر مین سنی پارٹیز بات نہیں کر رہی اور میں خلال ایکٹیوزم کو سروس ڈیلیوری کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ صرف ایکٹیوزم کے لیے نکلیں گے لوگ تب نکلیں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس تحریک سے جڑی دی ہیں وہ اس تحریک کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں تو میں خلال ان چیزوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے یہ بالکل ایک جالی قسم کا ایک چوئس دی جاتی ہے کہ یا نوکریاں مل سکتی ہیں یا محول محول ختم ہو جائے گا تو نوکریاں بھی نہیں ہوں گی اب یہ جو بھٹو والی بات ہے یہ بھی ایک بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ بھٹا میں ان مسئلہ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا جو سورس ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے اور اس کی بنیاد دو بنیادی وجوہات ہیں ایک یہ ہے کہ جو پورا آپ کا شہر بن رہا ہے وہ گاڑیوں کے لیے بن رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہو رہا ہے جب ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ہائیویز بنانے کے لیے یا انڈر پاسز بنانے کے لیے یہ چاہے شباز شریف ہوں یا کوئی اور ہوں ایک ہی موڈل ہے کہ آپ نے گاڑی شہر کو گاڑی والوں کے لیے بنانا ہے جس کی وجہ سے پولوشن بڑھتی ہے دوسرا جو آپ کا تیل مافیا ہے اس کو ہم اس وقت اربوں کی سبسیڈیز دے چکے ہیں پچھلے پچھے سالوں میں کہ تیل کے جو پولٹی ہے اسے اپگریڈ کیا جائے لیکن وہ سبسیڈی بھی لیتے رہے ہیں اور تیل جو ہمارا ہے وہ نائنٹیز والے ہی سٹینڈرز پہ اب تک ہم چال رہے ہیں تو میرا خیال وہاں پہ ہمیں ان کو پنش کرنا چاہیے ہیں ہمارا تو نعرہ ہے پنش پلوٹرز اس میں تیل کی کمپنیز ہیں اس میں لینڈ مافیا ہے اس میں فیکٹرییاں ہیں ان کو پنش کریں اور وہاں سے جو آپ کو پیسہ آتا ہے اس میں آپ ٹرانزیشن کی طرف جائیں یعنی یہ جو انوارمنٹ فرنڈلی ایک شہر ہے اس کی طرف جائیں اور اس میں کئی نوکریاں آپ کو مل سکتی ہیں بہتر نوکریاں مل سکتی ہیں جو بھٹر پہ کام کر رہے ہیں یا باقی جوگوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں یا جو بے روزکار ہیں ان کو تو نئی نوکریاں کہ مواقعہ ہم فرام کر سکتے ہیں اگر ہم یہ جو ایک اشرافیا ہے جو ہم سے بس وقت لوٹ رہی ہے اس سے پیسہ چھینکے عوام کی تکڑھیں یہی دیکھیں نیو لبرال اکنومکس دنیا میں فیل ہو چکی ہے امریکہ میں جو امریکہ تھا جو سائی دنیا میں اسے پشت کر رہا تھا امریکہ میں بھی فیل ہو گئی ہیں چلے میں جہاں پہ پہ پہلی دفع نیو لبرال اکنومکس ہوئی انیس سو تیہتر میں جب وہاں پہ ایک ملٹری کو ہوا سوشلس حکومت خلاف تو وہاں پہ ابھی جیسا میں نے کہا کہ سوشلس آ گیا ہے اقتدار میں کیونکہ پچھلے چالیس پچاس سالوں میں وہاں پہ تباہی آئی ہے اور اس معاشی پالیسی نے بہت نقصان پہنچا ہے کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو پیویٹیس کرو اور جو پیسے والے ہیں ان کو اور پیسہ دو تاکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ آئے اور پھر آپ اس کے ذریعے ٹرکل ڈاؤن اکنومکس یہ بالکل جھوٹ ہے ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور وہ اقتدار چل نہیں سکتا ہے سسٹینبل نہیں ہے اس کے خلاف سائی دنیا میں بغاوت ہے ادھر بھی ہونی پڑے گی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ایڈکیشن پرائیورٹی رہنی چاہیے سٹوڈنٹس کی لوگ کو اپنی نوکری کو بھی پرائیورٹیز کرنا چاہیے ساتھ ساتھ شہری ہونے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے دیکھیں اگر ہم صرف اپنا سوچیں گے تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر نہیں بولتے جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صرف اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی وہ اس اصول کی نفی ہو رہی ہے جس کے تحت مجھے بھی تحفظ حاصل ہے تو میری نفی ہو رہی ہے تو کل کو میرے ساتھ بھی ہوگا تو باقی خاموش رہیں گے ہم کسی کے جنازے پر جائیں گے تو کوئی ہمارے جنازے پر بھی آئے گا تو بہت نیا خیال ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں اب ایشوز اٹھائیں کیونکہ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے اس وقت جو فیس کا مسئلہ ہے اس وقت جو بیرزگاری کا مسئلہ ہے اس وقت جو پانی کا مسئلہ ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے ہم یہ تنی کہہ رہے ہیں دوسرے کے لئے لڑیں اپنے لئے لڑیں اب تو معاملہ یہ نہیں رہا کہ ہم نے ایکٹیوزم کرنی ہے ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی عراق کے لئے کر رہے ہیں افغانستان کے لئے کر رہے ہیں عالمی کوئی جہاد کی بات کر رہے ہیں نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو میں پانی پی جاؤں ہوں وہ اس قابل نہیں کہ اس میں وضوع بھی کیا جا سکے کبھی لہر شہر میں گھر نہیں خرید سکتے سائی زندگی بھی اگر نوکری کرتے رہیں تو یہ کس قسم کا فیوچر آپ کو مل رہا ہے چند لوگ ہیں جو دستس پلوٹ خرید رہے ہیں دستس گھر بنا رہے ہیں چند ہیں جن کے پاس نہ رہائش نہ پانی نہ صحت نہ تعلیم تو یہ انسسٹینیبل ہے and this is no longer about saving others it's about saving us if there is a sense of us تو پھر ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا اور اس میں میرا خیال ظاہر ہے ہمیں کیے فول رہنا چاہیے ریکلس ہونے کی ہم بات نہیں کر رہے کیا آپ کو سٹوپریٹی کریں مگر بنیادی رائٹس کے اوپر تو نکلیں اگر وہ بھی ہم نہیں نکلیں گے تو پھر ہم ہمیں اور زندہ لانشوں میں کوئی فرق نہیں رہے گی